تیرے آپ پر گیم کو کھیلنا تھا اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو پشلی کے چھٹکے دیے جائیں گے کیا آپ نے کبھی ایسی گیم کھیلی ہے جس میں ایک گلتی کی وجہ سے آپ کے جان بھی جا سکتی ہے تو کہانی کے شروع میں ہم ایک مشہور یوٹیوبر کو دیکھتے ہیں جس کا نام چیکس پرو ہوتا ہے وہ پھر سٹوڈیو میں بیٹھا ایک گیم کے بارے میں بتا رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ اس گیم میں آٹھ پلیئرز ہوں گی اور آٹھ ہی بیسٹ گیمز ہوں گی لیکن اس گیم کا وینر صرف ایک ہی ہوگا جو اس گیم کو اکل مندی سے کھیلے گا اور اس گیم کا نام ہوگا آپٹو گیمز جو اس مووی کا نام بھی ہے اس کے بعد ہمیں جیکس پرو کے سٹوڈیو کا سید دکھایا جاتا ہے جہاں پر کیری نام کی لڑکی بھی اس گیم میں حصہ لینے آئی تھی کہاں پر سب سے پہلے کیری سی جیکس پرو کے سٹارز کی لوگ ایک پیپر پر سائن لیتے ہیں جو کہ اس گیم میں حصہ لینے کی بارے میں تھی کیری تبھی یہاں پر یہ بھی نوٹس کر لیتی ہے کہ اس سٹوڈیو میں ہر چکا پر کیمراز لگے ہوئے تھے یہاں کیری کے نامہ اور لوگ بھی تھے جو اس گیم میں حصہ لینے آئے تھے وہاں پر جتنے بھی لوگ تھے سب کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ بڑی ہی آسانی سے جیت جائیں گے تبھی وہاں ایک سکرین چلتی ہے جس پر جیکس پرو آتا ہے جس نے اپنے چہرے پر ماس پہنا ہوا تھا وہ سبھی کو یہاں پر گیمز کے بارے میں بتاتا ہے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس گیم کے بعد وہ سوشل میڈیا کو چھوڑ دے گا وہ کہتا ہے کہ میری سارے اکاؤنٹس جس پر ایک سو پندرہ میلین فالورز ہیں میں اپنی آئی ڈی اس انسان کو دی دوں گا جو اس گیم کو جیتے گا یعنی کہ اس گیم کا وینر ہوگا جس کو سن کر گیم کھیلنے آئے پلیئر سب بھی خوش ہو جاتے ہیں پر تھوڑا حیران بھی تھی سب کچھ بتانے کے بعد جیکس پرو یہاں پر سب کو پہلی گیم کا نام بتاتا ہے سائیمن سیس وہ کہتا ہے کہ جب سائیمن سیس کہہ کر آپ لوگوں کو کچھ بھی کرنے کا کہا جائے آپ لوگوں کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا کہ سائیمن کہے گا جم کرو کودو تو آپ لوگوں کو کودنا ہوگا اور اگر اس کے علاوہ کسی نے کچھ بھی کیا تو اس گیم سے نکال دی جائیں گی اور باقی کے بچے لوگ آگے اس گیم کو کھیلیں گی اسی طرح سے گیم آگے بڑھتی رہے گی اور آخر میں ایک وینر ہوگا جس کے بعد وہاں پر ایک فاکس پیناتا ہے جس نے لومڑی کا ڈریس پینا ہوا تھا اس کا کام ہارنے والے پلیئرز کو گیم سے باہر کرنے کا تھا اس کو دیکھ کر سب بہت کچھ تھے وہاں پر سٹاف کا ایک اور آدمی جس نے لال رنگ کے کپڑے اور چہرے پر ماس پینا ہوا تھا وہ سیڑیوں سے اوپر جا کر گن لے کر پیٹ جاتا ہے اب گیم شروع ہو گئی تھی یہاں پر ایک پلیئر نے گلتی کر دی تھی وہ فاکس مین اس کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بھوری طرح ایک ہتوڑا لے کر اسے مار دیتا ہے اس پلیئر کو مرتا دیکھ سب ہی ڈڑ گئی تھی تب یہ تلرکی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہاں اوپر بیٹھا آدمی اس پر بھی گولی چلا کر اسے مار دیتا ہے ایسے ہی وہ بہت سے لوگوں کو مار دیتے ہیں جو جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے یہ سب دیکھ کر وہاں پر بچے ہوئے پلیئرز اس بات کو سمجھ گئے تھی کہ اگر انہوں نے اس گیم کو نہ کھیلا تو انہیں بھی اپنی جان سے جانا ہوگا اس گیم کو دوبارہ سے کھیلنے کا کہا جاتا ہے سائمن سب کو ایک ٹانگ پر کھڑی ہونے کا کہتا ہے پر ایک پلیئر سے گلتی ہو گئی تھی اس کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے تب ہی ایک سلاف کا آدمی اس پر بھی گولی چلا کر اسے مار دیتا ہے جس کے بعد اگلا کام یہ تھا کہ سب کو کچھ وقت کے لیے اپنا سانس روپنا ہوگا پر یہاں پر ایک لڑکی کو الٹی ہو جاتی ہے مطلب وہ اپنا سانس روپ نہیں پا رہی تھی اس لیے اسے بھی گولی چلا کر مار دیا جاتا ہے اس لڑکی کو دیکھ کر وہاں پر پلیئرز بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں بھی وہاں پر مار دیا جاتا ہے پہنے راؤنٹ ختم ہو گیا تھا بچے تھے آٹ پلیئرز جن کو جیکس پرو مبارک بات دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس گین کو کھیلنا ہوگا اور سبی کو ایک ایک کر کے اپنے بارے میں بتانے کا کہتا ہے جن میں سے کیری اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ وہ ایک سنگر ہے دوسرا پلیئر ایک ویڈیو گیم سٹریمر تھا یعنی کہ وہ بہت سی لائی ویڈیو گیم سٹریمر تھا تیسری پلیئر ایک کومیڈین ہوتی ہے جبکہ چوتھی ایک کپ تھی اور پانچھوہ پلیئر اپنا نام سٹیون بتاتا ہے چھٹا پلیئر ایک بسپس مین تھا ساتھویں جیم ٹرینر اور آخر میں آٹھویں پلیئر جو کہ کارٹون چینل کی خوست تھی ان سب کے بعد جیکس پرو کوئی کارٹونی اسے اس گیم کی ویڈیو دیتا ہے جس کو لے کر وہ اپنے دوست کے پاس چاہتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ بہت جلدی ہم یہاں سے بھاپ جائیں گے دوبارہ سے ہاں سٹوڈیو کو دیکھتے ہیں بجے ہوئے آٹھ پلیئر کو اس گیم کو کھیلنے کے لئے کپڑے دی گئے تھی جن کو سب ہی پہن لیتے ہیں پر سب کے سب ابھی بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے سب یہی سوچ رہے تھے کہ آخر ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے یہ زندہ رہی گی یا پہلے پلیئر کی طرح مارے جائیں گے یہاں پر کیری کے ساتھ کومیڈین اور جیم ٹرینر نے مل کر اپنی ایک ٹیم بتا لی تھی انہیں دیکھ بسنس مین بھی سٹیون کے ساتھ اپنی ٹیم بتا لیتا ہے جس کے بعد اب دوسری گیم شروع ہو گئی تھی اس میں جیکس پر بتاتا ہے کہ سب کو ایک نمبر دیا جائے گا اور اسی نمبر کے مطابق سب اپنی باری کا انتظار کریں گی اس کے بعد جس کا نمبر ہوگا اسے جم کھوٹ کر آگے بڑھنا ہوگا جب بورٹ میلا ہوگا تو باپ لوگوں نے آگے جانا ہے اور لال رنگ کے آنے پر رکھ جانا ہوگا اگر کوئی لال رنگ کے آنے پر آگے بڑھا یا کودا تو وہ ہار جائے گا جیسے ہی کوئی بھی ایک پلئر اس گیم میں ہارے گا تو یہ گیم لہی پر ختم ہو جائے گی اب گیم سٹارٹ ہوتی ہے باری باری سب کھلتے ہیں یہاں پر بزنس میں ایک جلاکی کرتا ہے وہ کیری سے اپنا نمبر بدل لیتا ہے پھر باری آتی ہے ٹی وی شہوز تھی وہ بہت بھی آرام سے اپنی گیم کو کھیل رہی تھی تبھی یہاں پر سٹیون سیٹی بجاتا ہے جس سے اس پیچاری کا دیان بھٹا گیا تھا اور گلتی سے وہ ریال رکھ کے آنے پر آگے بڑھ جاتی ہے تبھی فاکس من آتا ہے اور آ کر اسے اپنی ہتھوڑے سے مار دیتا ہے جیسے کہ اس گیم کا اصول تھا جو ہارے گا وہ اپنی جان سے جائے گا کیری بہت روتی ہے وہ اپنی ساتھی کی جان بچانے کی کوشش کرتی ہے پر فاکس من اسے بھی مکہ بار کر دور کرتا ہے اب یہاں پر دوسری گیم بھی ختم ہو گئی تھی جس کے بعد ہم بچے ساتھ پیرز کو دیکھتے ہیں جو ایک بڑے ہال کمرے میں تھے کیری اور کومیڈین لڑکی ابھی بھی اپنی ساتھی کے لیے بہت دکھی تھی تبھی ان دونوں کے پاس بزنس مین آتا ہے جو کہہ رہا تھا کہ سٹیون کو ہرانے میں انہیں اس کی مدد کرنی ہوگی کیونکہ اسی کی وجہ سے ان کی ساتھی کی موت ہوئی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بہت برا انسان ہے وہ دونوں اس کی باتوں کو سن کر ہاں کر دیتی ہیں مطلب اب یہ بزنس مین کے ٹیم میں شامل ہو گئی تھی ادھر دوسری سائٹ پر کھوک بھی اپنے لیے پارٹنر ڈون رہی تھی کیونکہ وہ بھی اکیلی تھی اسے وہاں پر سب منع کر دیتے ہیں جب وہ سٹیون کے پاس جاتی ہے تو وہ اسے گسے میں زور سے مکہ مارتا ہے جس سے اس کی ناک سے خون آنے لگاتا اور وہ بگوش ہو گئی تھی تو بھی ویڈیو گیمر لڑکا اس کی پاس آتا ہے اور اس کا خون صاف کرتا ہے وہ کیری اور کومیڈین لڑکی کو یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تمہاری ساتھی کی موت کا بہت افسوس ہے وہ لڑکا بھی اب کیری اور کومیڈین لڑکی کے ساتھ مل گیا تھا وہ ان دونوں سے کہتا ہے کہ آج رات ہمیں کیا سے باہر جانے کا راستہ ڈھوننا ہوگا کیونکہ وہ اور مزید اس گیم کو کلنا نہیں چاہتے تھے ادھر دوسری طرف ہم جیکس ٹرو کو دیکھتے ہیں جو اپنی دوست کے ساتھ تھا جس کو ہم نے کہانی کے شروع میں بھی دیکھا تھا اس کی دوست کے پاس سبھی پلیئرز کے موبائل فونز تھے جو پیٹ کر موبائل سے ان کے گھر والوں کو میسیجز کر رہی تھی تاکہ کسی کو بھی شک نہ ہو کہ وہ مسیبت میں ہے کیونکہ اس گیم کے بارے میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتا تھا وہ دونوں تین دن کے اندر اندر یہاں سے بھاؤگنے کا پلان بھی بنا لیتے ہیں جس کے بعد پلیئرز کے لیے تیسری گیم کو شروع کر دیا جاتا ہے جس کا نام تھا آپسٹیکل کورس اس گیم میں انہوں نے بھول بھول یا باؤنسی کو پار کرنا تھا جیکس ٹرو بتاتا ہے کہ یہ پلیئرز کی مرضی ہوگی کہ وہ اس گیم کو کھیلنا چاہتے ہیں یا نہیں تب ہی یہ بات سنتے ہی جیم ٹرینر جلدی سے اس گیم کو کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور ٹائم شروع ہوتے ہی آپسٹیکل کورس کو پار کرنے لگی تھی مگر اس کے اندر جاتے ہی اسے فوکس میں ملتا ہے جو اسے آگے جانے سے روک رہا تھا پر جیسے دیسے وہ اسے باہر آ جاتی ہے سب اسے دیکھ کر بہت خوش تھے لیکن یہاں پر تب ہی ایک آجمی اسے گولی مار دیتا ہے کیونکہ اس نے اس گیم کو ٹائم پر پورا نہیں کیا تھا کیری بھی اس گیم کو کھیلنا چاہتی تھی پر روک جاتی ہے وہ سب سے کہتی ہے کہ میں یہاں سے باہر نکلنا چاہتی ہوں چاہے باہر کی زندگی جیسے مرزی ہو میں بس یہاں سے جانا چاہتی ہوں مگر تھوڑی ہی دیر بعد وہ کہتی ہے کیا پتا اس گیم کو جتنے کے بعد میری زندگی بدل جائے اس لیے یہ سب سوچ کر وہ تو بارہ سے ڈیر میں جا کر کھڑی ہو جاتی ہے جس کے بعد یہ گیم بھی ختم ہو گئی تھی اب رات کو ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو ہال کے باہر پہرہ دے رہی تھی جو جیکس پرو کی اس آتی تھی وہ اپنے جیب میں کچھ چھپا دی ہے ایسا کرتے اسے دوسرا آت میں دیکھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ سوچ لو جیکس پرو کے ساتھ اگر کوئی قداری کروگی تو بہت پشتاؤگی لیکن وہ یہ بات سن کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور کال کر یہ جیکس پرو کی دوست کو بڑاتی ہے وہ اس چیز کو لے کر اسے دی دیتی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جیکس پرو کی دوست اسے مارنا چاہتی تھی اور اس نے اس لڑکی سے زہر منگوایا تھا تاکہ وہ جیکس پرو کو مار سکے اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے ہال کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کیری کا ساتھی اسے چکاتا ہے جو کہ سو رہی تھی کیونکہ آج رات انہوں نے یہاں سے بھاگنے کا پلان کیا ہوا تھا وہ لڑکا جا کر فوکس مین کو دیتا ہے اسے لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہے پر جیسے ہی وہ اس کے ہاتھ دوڑے کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے تب ہی وہ لڑکا اسے ڈر جاتا ہے اور چک چاپ جا کر سو گیا تھا سوگا بھی ہو گئی تھی ساتھی ان کی چوتھی گیم بھی شروع ہو جاتی ہے یہ گیم تھی میوزیکل چیر یعنی کہ جب تک میوزیک چلتا رہے گا انہیں چیرز کی ارد کے دھخوم نہ ہوگا اور میوزیکل کے بند ہونے پر جو سب سے پہلے بیٹھے گا وہ ہی جیت جائے گا اور جو نہیں بیٹھ پائے گا وہ ہار جائے گا پھر جو آخر تک اس گیم کو کھیلے گا اس کے اکاؤنٹ میں بہت سے پیسے بیچے جائیں گے یہ گیم اب شروع ہوتی ہے ایک اکر کر سبھی پلیئرز باہر ہو گئے تھے آخر میں کوکلیڈی اور سٹیون بچتے ہیں جہاں دوسری طرف ان پلیئرز کو بھی دکھایا جاتا ہے جو گیم سے تو پاہر ہو گئے تھی پر وہ ابھی بھی ہی زندہ تھی تب یہاں پر جیکسٹروک کی ویڈیو چلتی ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ گیم میں ایک مزے کھا ٹویسٹ ہے یہاں پر وہ مرے گا جو آخر میں چیر پر نہیں بیٹھ پائے گا اب سٹیون اور کوکلیڈی میں مقابلہ ہوتا ہے جہاں پر کوکلیڈی جیت رہی تھی لیکن تب ہی سٹیون اسے چیر سے نیچے کلا دیتا ہے اور خود اس چیر پر بیٹھ گیا تھا بریمانی سے سٹیون نے اس گیم کو جیت لیا تھا اس کی سرکت کو باقی کے پلیئرز بھی سکرین پر دیکھ رہے تھے یہ سب دیکھ کر بزنس مین سب کو سٹیون کی خلاف پڑکاتا ہے کہ اسے تو صرف اپنی جیت کی پڑی ہے اسے کسی کی کوئی فکر نہیں یہ سب باتیں سن کر سب ہی بچے ہوئے پلیئرز بزنس مین کے ٹیم میں شامل ہو گئے تھے یہ گیم بھی ختم ہو جاتی ہے جس کے بعد جیکس پرو کوکلیڈی کے پاس آتا ہے جو بہت زیادہ زخمی تھی وہ اسے کہتا ہے کہ میں نے دیکھا تم نے ساری گیمز کو بہت اچھی سے کھیلا ہے پر اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے سٹاف کا حصہ بنو وہ کوکلی اس بات پر خوشی خوشی مان گئی تھی دوسری طرف ہال میں کیری اور باقی کے پلیئرز تھی انہوں نے اب پاچ فی گیم کو کھیلنا تھا جس کا نام تھا ہائیڈنسی جانی کہ انہیں اس گھر میں چھپنا ہوگا اور فاکس مین انہیں ڈھونڈے گا جیکس پرو بتاتا ہے کہ جس کو سب سے پہلے ڈھونڈ لیا گیا وہ مانا جائے گا تب ہی جلدی جلدی سب چھپ جاتے ہیں فاکس مین ایک کونے کی طرف جانے لگتا ہے جہاں پر کیری چھپی ہوئی تھی پر تب ہی سٹیون آواز کر دیتا ہے جس سے فاکس مین اس کی طرف پڑتا ہے اور وہ جلدی سے دوسری طرف جا کر چھپ گیا تھا جہاں پر باقی کے دو پلیئرز پر چھپے ہوئے تھے کبھی کیری اس گھر سے باہر جانے کا راستہ تلاش کر رہی تھی ادھر دوسری طرف سٹیون اور بسٹس مین مل کر کومیڈین لڑکی کو تھکا دیکھ کر باہر نکال دیتے ہیں فاکس مین نے اسے دیکھ لیا تھا اور اسے پکڑ کر مارنے لگتا ہے آوازیں سن کر کیری اپنی دوست کو بچانے چاہتی ہے پر اس کے پہنچنے سے پہلے فاکس مین نے کومیڈین لڑکی کا گلہ دبا کر اسے مار دیا تھا یہ دیکھ کیری بہت روتی ہے اس کی دوست کی موت کے ساتھ یہ کیم بھی ختم ہو گئی تھی کیری اب بہت زیادہ دکھی تھی وہ وہاں پر سٹیون پر چلا دیا ہے اور کہتی ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا تب ہی ہم دوسری طرف جیکس ٹرو کو دیکھتے ہیں یہ دوست کی سچائی پتا چند رہی تھی کہ وہ اسے مارنا چاہتی ہے وہ کوپ لیڈی سے کہتا ہے کہ اس لڑکی کو دیکھو تمہیں اسے مارنا ہے اس نے میرے ساتھ پتداری کی ہے اگر تم میری ٹیم میں شامل ہونا چاہتی ہو تو اسے مار دو یہ بات سنتے ہی کوپ لیڈی باغلوں کی طرح اس لڑکی پر حملہ کر دیتی ہے اور اسے بھی مار دیتی ہے اس کے بعد ان کی چھڑی گیم شروع ہو جاتی ہے یہاں پر انہوں نے بڑی سی بول کو دوسری طرف پیٹنا تھا جو کی وزن میں بہت بھاری تھی اب اس کیم میں آخر میں مقابلہ کیری اور بزنس مین کا تھا جہاں پر کیری اسے ہرا دیتی ہے اس نے کومیڈیا لڑکی کا بتا لے لیا تھا اس لیے اب جب یہاں پر بزنس مین ہار گیا تھا تو اسے بھی گولیں مار دی چاہتی ہے مگر وہ مرتے ہوئے فاکس مین کا ماس کٹا دیتا ہے اس بات پر اسے بہت گستا آیا تھا وہ اپنا ہاتھ توڑا لے کر بزنس مین کو مار دیتا ہے یہ دیکھ سبھی پلیئرز ڈر گئے تھے جس کے بعد جیکس پرو سکرین پر آتا ہے اور انہیں ساتھویں گیم کے بارے میں بتاتا ہے جو انہیں شام کو کھیلنی تھی جیکس پرو جو اپنی دوست کے ساتھ تھا اس کی دوست اس کے لیے جوس لاتی ہے جس بھی اس نے زہر ملایا ہوا تھا یہاں پر جیکس پرو ایک جلاکی کرتا ہے وہ اس جوس کو پہلے اپنی دوست کو پینے کا کہتا ہے وہ دونوں ایک ساتھ ہو گئے تھے اب انہیں یہاں پر ساتھویں گیم کو کھیلنا تھا جس کا نام تھا ہینگ مین یہاں پر انہوں نے صحیح نفس کو بتانا تھا اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو بشلی کے چھٹکے دیے جائیں گے سٹیون تو ٹھیک لفظ بتا دیتا ہے اور اس کی جان بھی بچ گئی تھی پر کیری کا دوست اسے بچانے کی خاطر غلط لفظ پول دیتا ہے جس وجہ سے اسے زوردار چھٹکے دی جاتے ہیں ان چھٹکوں سے اس کی بھی موت ہو جاتی ہے اس نے کیری کو بچانے کی خاطر اپنی جان دے دی تھی وہ یہ سب دیکھ کر بہت روتی ہے گیم میں بچے تھے اب سٹیون اور کیری یہاں پر وہ سٹیون سے کہتی ہے کہ تم ہی سب کی موت کے ذمہ دار ہو تمہاری وجہ سے ہی سب مرے ہیں تمہیں بہت برے انسان ہو جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے یہاں پر سٹیون کیری سے کہتا ہے تم چاہیے جو مرضی کا ہو پر کل تو میں ہی جیتوں گا اب اگلا دن بھی آ جاتا ہے انہیں یہاں پر آخری گیم کو کھیلنا تھا جس کی اصول یہ تھے کہ پلیئرز کو بیدان پر لگے چھنڈے کو تین منٹ کے لیے پکڑنا ہوگا جیکس پرو دونوں کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ فائنل اور آخری گیم ہے جس کے بعد میں اس ساری گیم کو اپنے اکاؤٹ پر اپلوڈ کر دوں گا اور میں یہاں سے ہمیشہ کری چلا جاؤں گا گیم کے شروع ہوتے ہی کیری اور سٹیون دونوں ایک ساتھ لال چھنڈے کو پکڑ لیتے ہیں تب ہی زور لگا کر سٹیون اس چھنڈے کو اپنی طرف پہشتا ہے جس سے کیری زمین پر گر گئی تھی اور جیسے ہی کیری کو ایک اور چھنڈہ نظر آتا ہے جو کہ کالی رنکہ تھا وہ اس کی طرف بھاگتی ہیں اور اسے لے لیتی ہے جو بلکل صحیح چھنڈہ تھا تب ہی کوک لیڈی سٹیون کو گولی چلا کر مار دیتی ہے کیونکہ وہ ہار چکا تھا کوک لیڈی نے سٹیون سے اپنا بتلا بھی لے لیا تھا جیس پرو سٹرین پر آ کر کیری کو جیتنے کے مبارک بات دیتا ہے تب ہی وہاں پر اس کی ساتھی آ گئے تھے جنہوں نے کیری کو انجیکشن لگا کر بے ہوش کر دیا تھا جب کیری کو ہوش آتا ہے تو وہ اپنے گھر میں تھی جہاں پر اسے جیس پرو کی آئی ڈی اور لکھا ہوا پاسورٹ ملتا ہے تب ہی وہاں پر جیتنے کا ایک ساتھی آ کر اس کا موبائل بھی دیتا ہے اس کے بعد کہانی کے آخر میں ہمیں تین مہینے بعد کا سین دکھایا جاتا ہے کیری بھی اب سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہو گئی تھی وہ بیٹی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی وہ آدمی اسے ایک ویڈیو پیچتا ہے اور دیکھنے کا کہتا ہے جیسے ہی وہ ویڈیو کو دیکھتی ہے وہ ویڈیو دیکھ کر حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس ویڈیو میں کوئی اور نہیں بلکہ جیکس پرو تھا جو اپنے نئے نام نئی آئیڈی کے ساتھ واپس آ گیا تھا جو پھر سے ویڈیوز بنا رہا تھا اپنے نئے نام کے ساتھ جس کو دیکھ کر کیری بہت ڈر گئی تھی آگی جیکس پرو اس کے ساتھ گیمز کھیلے گا کس کس کی جان لینے والا تھا اور اسی سسپینس کے ساتھ یہ کہانی کے ایپر فت موجاتی ہے